نماز میں آیا ہے تشہہد نماز کے اندر اشہد انہا علین و لیلہ پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے ہمارے زیادہ تر فقہہ اجازت نہیں دیتے بہت کم فقہہ اجازت دیتے بہت کم تو اس لیے آگاہ سلسانی کی اگر آپ مقلل ہیں تو اتحادہ سلسانی اجازت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں اتحادہ واجر کے طور پر آپ نہ پڑھیں تو آپ کسی ایسے کی طرف رجوع کرننے کوئش کریں کے جو اجازت دیتے ہیں لیکن ہمارے فقہہ جو مین سٹریم ہیں ایتالاہ السلسانی ہیں ایتالاہ وحید ہیں ایتالاہ خامنائی ہیں ایتالاہ بشیر ہیں یا ایتالاہ سید الحکیم ہے یہ جو مین ہمارے ایتالاہ مقارم ہے طرح فقہا جہاں وہ احتیاط واجب یا کہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں یا پھر کہتے ہیں کہ نہیں باز نے اجازت دی جیسے شیخ محمد سند نے اجازت دی ہے تو اس لیے میں کہوں گا کہ بھئی جو جس کی تقلید میں ہے وہ اسی کے حساب سے اس کے اپنے فتوے کو دیکھے اور اس پہ اختلافات نہ کریں خدا رہا اس پہ آپس میں نہیں لڑیں کوئی بدت حرام شرک نفاق منافق غالی مقصر یہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگائیں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ جہاں وہ محبت و بہچارے سے رہیں مخصوصا موجودہ حالات کے اندر یعنی پاکستان میں یہ مسئلہ جتنا بڑھ چکا کہ لوگ ایک دوسرے کو اس پہ لانتان کر رہے ہیں تو خدا رہا ایک دوسرے پہ لانتان نہ کریں تو ہمارے فقہاں نے جس نے اجازت دی ہے اگر آپ کے فقی نے اجازت دی ہے تو پڑھ سکتے ہیں نہیں دی ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتے ہیں